میوات اور نوح کے مسلمان ابھی اپنے جانوں کی قربانیاں دے کر شہادتیں پیش کر کے سانس بھی نہ لینے پائے تھے کہ ابھی انہیں اپنے مالوں کے اور اپنے گھروں کی قربانیاں بھی دینی پڑ رہی ہے جیہاں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعیت علماہین کے صدر مولانا عشد مدنی نے نوح کے تشدد کو پہلے سے منصوبہ بند اور دل دہلا دینے والا قرار دیا انہوں نے آج اپنے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جمعیت علماہین کے ایک وفد نے نوح میوات اور آس پاس کے تشدد سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے فسادات سے متاثر علاقوں کے بارے میں جو ریپورٹ پیش کی ہے وہ دل دہلا دینے والی ہے مولانا عشد مدنی نے مزید کہا کہ ریپورٹ سے بالکل واضح ہو گیا ہے کہ فساد کی منصوبہ بندی یعنی پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی اس میں پولیس اور انتظامیہ کا کردار بھی قابل اعتدراز رہا ہے جس کے کئی ویڈیوز ویرل ہو چکے ہیں اپنے بیان میں مزید کہا کہ نوح اور میوات فسادات ایک سوچی سمجھی ساجس کا انتیجہ حریانہ حکومت اور پولیس کا کردار مشکوک ہے بے گناہوں کو فسادیوں کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ناجرین اکرام اس طرح سے مولانا عشد مدنی صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے وہاں پہدرات کی خدمت میں ہم نے رکھا اور جمعیت علماء ہند کے وفد نے جا کر وہاں جو مشاہدہ کیا انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے بیان دیا وہ ان کی زبانیاں پہدرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں دعا فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے اور مظلوموں کی حفاظت فرمائے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں ہمیں سبسکرائب کر دیں جزاکو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ میں سلیم احمد قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء میوات اس وقت ہم موجود ہیں نوہو شہر کے اندر جہاں سہارا فیمری ہوتل جو چار منزلہ عمارت تھی یہاں جمعیت علماء ہند کا وقت پہنچائے حضرت مفلانہ مفتی زاہی صاحب ہیں مولانا عابی صاحب صدر جمعیت علماء دہلی مولانا عبیداللہ صاحب مولانا غیور صاحب اور نوشکاری نوشاد عادل صاحب یہ سب ہی حضرات یہاں پہنچے ہیں اور اب ہی کچھ دیر پہلے اکتیس تاریخ کو فرقہ وارانہ فسادات کے بعد اس عمارت کو سرکار دوارا ایک طرح سے بہت سارے کمیاں نکال کر کے کہ اس نے ہاؤس ٹیکس نہیں بھرا جبکہ کیا ہاؤس ٹیکس نہ بھرنے پر کسی عمارت کو منحدم کر دیا جاتا ہے یہاں پوری چار منزلہ عمارت کو زمی دوز کر دیا گیا ہے اس وقت یہ نوہوں کی لائیو تصویریں آپ کے سامنے ہیں جب یہاں کارروائی ہو رہی ہے ناجائز بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے تین آدمی گلت کر گئے تین سو کو پکڑا جا رہا ہے تو وہاں جنہوں نے آگ جلائی ہے مسیدوں میں دو سونے میں دو مسید جلی تاوڑو میں دو مسیدوں ماغ لگائی باسترپور میں دو مسیدوں ماغ لگائی برگاہ میں ستہون سیکٹر میں امام اکمار دیا دوستو اگر آپ بھی کسی جسمانی امراض سے خاص طور پر شادی کے مطالق امراض سے پریشان ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمیلناڑ کے پرنامبر سے تعلق رکھنے والے حضرت حکیم ناصر الدین صاحب دامت برکاتہم سے آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے بہترین شفاہ عطا فرمائی ہے جو آپ کے لئے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے پورے ہندوستان میں کہیں بھی گھر بیٹھے سکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے آپ براہ راست حضرت سے بات کر کے اپنی دوا اپنے ہی گھر پر منگوا سکتے ہیں تو دیر کس بات کی ابھی سے رابطہ کیجئے